بنگال کا چناؤ ایک ایسا چناؤ ہو گیا تھا جس کا انتظار پورے ہندوستان کو ہی نہیں بلکہ پورے وشف کو اس کے پرناموں کا انتظار تھا جس طرح سے برٹش کال میں ایک مقصد تھا کہ اگر ہم نے بنگال کو فتح کر لیا جیت لیا تو پورے ہندوستان کو جیت لیا مانو کچھ اسی انداز میں بنگال کا چناؤ ہو رہا تھا ایک طرف لوگ کرونا سے لگتار موتے ہو رہی ہیں لیکن اس کی کوئی پرواہ کیے بینا صرف اور صرف مقصد یہ تھا کہ ایک مہیلہ دیش کی ایک ماتر مہیلہ مکمنتری کو بائی اینی ہک این کروک اسے ہرانا ہے اور جس طرح سے الیکشن کا شیڈول سیٹ کیا گیا تھا یہ اپنے آپ میں ہی بہت کچھ بیان کر رہا تھا کہ کون کس کے ساتھ ہے لیکن واہر منتاب انرجی انہیں یوں ہی نہیں ٹائگریس آف بنگال کہا جاتا ہے انہوں نے ہر وہ چناؤتی کو کھلے عام سویکار کیا یہاں تک کہ نندی گرام میں بھی وہ جیتی ہیں بھلے ہی انہیں بہت طرح کے ہدگنڈے سے انہیں ہرایا گیا ہے وہ ایک الگ سی بات ہے لیکن ممتاب انرجی نے جس انداز میں الیکشن کو لڑا ہے اور جس انداز میں اپنے ویپکشیوں کو پٹخنی دی ہے یہ ہندوستان کے میں ایک نیا دشا اور دشا تیہ کرے گا یہ تیسری بار وہ لگتار بنگال کے مکمنترے بنی ہیں کانگریٹس